تو فارمر بھائیو لکڑی کے برادے کا اپیوک کیسے کریں ویڈیو کو ہم تک جرور دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا کہ لکڑی کے برادے کا اپیوک کرنے سے ہمیں کتنے فائدے ہوتے ہیں لکڑی کا برادہ بچھانے سے پہلے چونے کا چھڑکاؤں جرور کریں تاکہ جو لکڑی کے برادے میں کچھ بھی بیکٹیریا ہوگا تو جب ہم فارم بے اس کو ڈالیں گے تو اچھی ویڈیو ہونے والی یہ فارم بھائیو ویڈیو کو آن تک دیکھیں لکڑی کے برادے میں جانور کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں یہ آپ ویڈیو کے مادیم سے دیکھ سکتے ہیں جانور کھل کھلا رہے ہیں کافی مستی کے موڈ میں آج لگ رہے ہیں کیونکہ آج ہم نے فارم پر بچھایا ہے لکڑی کا برادہ فارم بھائیو کو رام رام سسری اکال تو فارم بھائیو ہم نئی ویڈیو لے کر پھر سے اپستیت ہو چکے ہیں تو جس کا شرشک ہے تو تھنڈ کا موسم اپنی چرم سیما پر ہے تو میں کیا کیا سابدھانیاں برتنی چاہیے اور اپنے انیمل کو کس طریقے سے ہیٹ دینی چاہیے اور کیا کیا دیسی جھگاڑ ہے تو ویڈیو کو فارم بھائیو آن تک دیکھیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فارم بھائیو سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں جیسے کی اپنا باڑا ہوتا ہے جس میں یہ سمر ہے یا دیکھ سکتے آپ تو سب سے پہلے سب سے پہلے آپ باڑے میں چونہ کا اپیو کر لیں یہ دیکھیں ہم نے چونہ یہاں ڈالا ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں برادہ جو لکڑی سے نکلتا ہے یہ ہم نے ڈالا ہے اور جانور اس میں آرام سے کھیل رہا ہے یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو کھا رہا ہے بھٹی آرام سے اس کو چبائے گا جتنا اس کا من چاہے گا اور اس کے پورا دیے دیکھیں پورا فنشن کرے گا جانوریاں اور ہیٹ بھی اس میں سب سے اچھی ہوتی ہے کافی گرمائش ان کو ملتی ہے فارم بھائیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی یہ دیکھیں یہ اپنے سونے کے لیے جگہ بنا رہا ہے یہ جانور یہ دیکھیں اور یہ ہم نے یہاں گرا دیا ہے اور کئی فارم بھائی مجھے پوچھ رہے تھے کہ سر پورے باڑوں میں ہمیں ڈالنا چاہیے تو پورے باڑوں میں تو میں بولوں گا نہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا انیمل کون سے باڑے میں کہاں سوتا ہے تو یہ دیکھیں نیچے کافی گلہ ہے تو یہاں اپنا انیمل نہیں سوئے گا تو ہمیں پتا ہے کہ یہاں سوئے گا تو آپ وہاں ڈال دیجئے اور یہ یہیں سوئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جانورے ایک جگہ ہی کٹھے ہو گئے یہاں ہم نے برادہ ڈالا ہے اور اس کے بہت فائد ہیں آج کل کافی تھنڈ پڑ رہی ہے تو دوستو کہیں فارون بھائی ہمیں کہہ رہے تھے کہ سر ہم نے برادہ ڈالا اور جہاں ہم نے برادہ ڈالا وہاں انیمل نہیں سوا تو میں آپ کے سامنے یہ لائی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ ہم نے جہاں برادہ پایا جانوروہیں سوئے یہ دیکھیں کچھ ڈیمو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پورے فارون میں ہم نے دیکھیں کہ یہاں کہیں ہم نے برادہ نہیں ڈالا اور ہم نے وہیں ڈالا ہے یہ دیکھیں اور آلام سے شوک سے سو رہا ہے یہ دیکھیں دیکھیں پورے لمبے پڑ کے اور یہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں کی ایک ہی جانورن سو رہا ہے اور یہ سونے کی تیاری کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ان کو زیادہ ڈسٹریب نہیں کرنا چاہتا ہوں تو ویڈیو کو آنت کرتے ہیں تو ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ہیں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ ویڈیو کو جادہ جادہ شیئر کریں اور نیکسٹ ویڈیو کس ٹوپک میں بنانی ہے تو ہمیں جرور کومنٹ وکس میں بتائیں تو ملتے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں رام رام